زندگی کی نہ ٹوٹے لڑی پیار کر لے گھڑی دو گھڑی چوبیس فلمیں ایک سو نو گانے پندرہ سے زیادہ سوپر ہٹ سومگ سنتوس آنند دو فلم فیئر اوارڈ ملے ہیں جس بھارتی اوارڈ سے انہیں سمانت کیا گیا تھا دوہزار سولہ میں ایک مشہور شائر لیکھک گیتکار ان کی جیونی پر آج ہم چرچہ کریں گے کب ان کا جنم ہوا کیا ہے ان کی پورا اتحاس کیا ان کا ورطمان ہے سب ہی اس ویڈیو میں آج ہم ترچہ کریں گے تو شروع کرتے ہیں اس کہانے کو ان کے جنم کے ساتھ تو سنتوس آنند جی کا جنم پانچ مارچ انیس سو چالیس کو سکندر آباد میں ہوا تھا انہوں نے آرمب میں علیگر مسلم یونیورسٹی سے لائبریرین سائنس کی پڑھائی کیے تھی اور دلی میں ایک لائبریرین کے روپ میں کام شروع کر دیا تھا دلی میں جب یہ لائبریرین تھے تو انہیں قویتائے کرنے کا شوق تھا اور وہاں پر لوکل جو بھی کبھی سمیلن ہوتے تھے ان میں یہ حصہ لیتے تھے اور ان کی قویتائے اور شاعری سن کر لوگوں نے انہیں پروتھاہیت کیا کہ انہیں مومبئی چلے جانے چاہیے اور مومبئی جا کر فلموں میں کام کرنا چاہیے اس کے بعد مومبئی میں گیت لکھنے کے ادشچے سے سنتوش آنند جی مومبئی آ گئے اب مومبئی میں فلموں میں کام ملنا اس وقت بہت کٹھن تھا یہ لگاتار الگ الگ نیردوشکوں کے اوفیسوں میں چکر کاٹتے رہتے تھے سن انیس سو ستر میں وہ ٹائم آیا جب منوج کمار جی نے ان کی پردیبا کو پہچانا اور اپنی فلم پورا اور پسچم میں انہیں کام دیا اس فلم میں انہوں نے پورا سوہانی آئی ریک گیت لکھا جو کہ اس وقت پر کافی زیادہ ہٹ گیا اس کے بعد تو انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اور یہ ایک کے بعد ایک سپر ہٹ ساؤنگ دیتے چلے گئے اور اسی پرکار انہوں نے اپنا جو ایک سو نو گانوں کا پورا سفر پورا کیا اس کے بیچ ان کے بہت سارے مشہور گانی بھی آئے پندرہ سپر ہٹ ساؤنگز رہے ایک پیار کا نگمہ اور اس کے علاوہ یہ گلیاں یہ چوبارہ اور بہت سارے ان کے مشہور گانے اسی پرکار سے چلتے رہے ان کو آپ الگ سے دیکھ سکتے ہو یوٹیوب وغیرہ کہیں پر بھی سرچ کر کے دیکھ سکتے ہو اب آتا ہے وہ وقت جب بہت کم عمر میں ایک درگھٹنا کے قارن ان کے پیر جو ہیں نسکریہ ہو گئے یہ پیر سے اب نہیں چل پاتے یہ ویل سیئر پر آ گئے اب ان کی شادی ہوئی اور شادی کے دس سال کے بعد انہیں ایک بیٹا پیدا ہوا ان کے بیٹے کا نام تھا سنکلپ آنند اور بیٹی کا نام تھا شیل جانند اب ان کے جیون کا سب سے مشکل وقت آیا یہ تھا اکٹوبر دوہزار چودہ یہ قصہ کافی لوگوں کو معلوم بھی ہوگا آج سے تقریباً چھ سال پہلے اکٹوبر دوہزار چودہ میں ان کی پتر اور پتر ودھو نے جو ہے ریل کے نیچے آ کر آتمہتہ کر لی آتمہتہ کا کارن کیا بتایا جاتا ہے کہ جس منترالے میں وہ کام کرتے تھے اس منترالے والوں نے کچھ دھائی سو کروڑ کا جو ہے ایک ان کو پروجیکٹ دیا تھا اور اس پروجیکٹ میں کچھ گھبلے باجی وغیرہ ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں آ گئے تھے ان پر پیسو کا بہت زیادہ دباؤ اور کردہ ہو گیا تھا جس کے چلتے انہیں یہ قدم اٹھانا پڑا وہ ساتھ میں اپنی بیٹی کو بھی جو سنگلپ آنند تھے وہ ساتھ میں اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کو جو ہے آتمہتہ کرنے کے لیے لے جا رہے تھے بٹ بولتے ہیں کہ جاکھو راہ کے سائیہ مار سکے نہ کوئی تو جو ان کی بیٹی تھی وہ ان کی بیوی کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی اور وہ بچ گئی تو آج جو سنتوش آنند ہے وہ اپنی پوتی کے سہاریت جیتے ہیں اور جب سے ان کے بیٹے کی مٹی ہوئی ہے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ رہتے ہیں ان کی بیٹی جو ہے سیل جانند ان کے ساتھ وہ رہتے ہیں اور اس وقت کے بعد سے انہوں نے دوبارہ قوی سمیلنوں میں جاننا شروع کر دیا ہے تاکہ گھر چلا سکے اور کچھ پیسے کم آسکے حال فلال وہ سب ٹی وی پر آنے والے شو واوا کیا بات پر بھی دکھے تھے لوگوں کو وہاں سے بھی کافی چرچہ میں رہے وہ اور اس کے بعد رینو کا منڈل جب وائرل ہوئی تھی اس ٹائم بھی کافی لوگوں نے ان کی چرچہ کی تھی کیونکہ اندوش آنند کا ہی گانا گا کر رینو کا منڈل جو ہے وائرل ہوئی تھی سو اس وقت بھی یہ چرچہ میں رہے تھے آج کے ٹائم میں انڈین آئیڈل شو پر آنے کے بعد یہ دوبارہ چرچہ میں آ چکے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی ان کو سمپتی مل رہی ہے بہت اچھی بات ہے ہمیں اپنے کلاکاروں کا سمبان کرنا چاہیے پرانے کلاکاروں کو ساتھ میں لے کر چلنا چاہیے تو یہ تھی ان کی آج تک کی کہانی ہے اگر آپ وستار سے جاننا چاہتے ہو کہ ان کی بیٹے نے آتم حتی کیوں کی تو اس کے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو ایک ویڈیو کا لنک دے دوں گا اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے اس میں جو ہے نوٹ ہے سنتوش آنند کے بیٹے کا باقی یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا آپ کومنٹ میں بتا سکتے ہو ویڈیو کو لائک کر سکتے ہو شیئر کر سکتے ہو چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل مت بھولنا میں دوبارہ ملوں گا اسی چینل پر کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی تاٹا سیو سنگائز